الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نون اللہ ابو جہل کی موت میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے اس رسالے میں جو درود پاک کی فضیلت القول البعدی صفحہ نمبر دو سو انتالیس کے حوالے سے لکھی ہے وہ پیش خدمت ہے سیدنا صفیان بن عیعینا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرا ایک اسلامی بھائی تھا اس کے مرنے کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا جواب دیا اللہ تعالی نے مجھے باقش دیا میں نے پوچھا کس عمل کے سبب کہنے لگا میں حدیث لکھتا تھا جب بھی شاہ خیر الانام علیہ الصلاة والسلام کا ذکر خیر آتا میں ثواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا اسی عمل کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارکہ وسلم امیر اللہ سنت اس فضیلت کو لکھنے کے بعد مدنی فول انعائد فرماتے ہیں مٹھے مٹھے اسلام بھائی جب بھی نام اقدس لکھیں تو زبان سے صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں بھی اور لکھیں بھی نیز مکمل صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا کریں اس کے جگہ اس کا مخفف صلعم یا صاد آدھا لکھنا ناجائز و سخت حرام ہے اسی طرح جل جلالہو کی جگہ جیم یا علیہ السلام کی جگہ عین آدھا رضی اللہ تعالی عنہوں کی جگہ رے اور زاد آدھا اور رحمت اللہ تعالی علیہ کی جگہ ریح آدھا مت لکھا جائے مدی چنل کے ناظرین قرآنی قصوں کا سلسلہ ہے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے ماہ رمضان کی سترہ تاریخ کو غضوہ بدر ہوا سن دوہجری میں اور قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے سورہ انفال میں تفصیلن ہے اور سورہ آل عمران اور دوسری صورتوں میں اجمالن یعنی ان شارٹ مختصرن بار بار اس معارکے کا ذکر خیر موجود ہے تو آج میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ پیش کروں گا یہ وہی مرکہ ہے جس میں ابو جہل بدبخت موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اس کے موت کا واقعہ بھی بہت زبردست ہے اور اس ونگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانے بینیازی برحال بہت سے مدنی پھول بھی پیش کیے جائیں گے اچھے اچھے نیتیں کر لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حصول سواب کے لیے اول تاخر سلسلے میں شرکت کروں گا اہم مدنی پھول لکھوں گا عدب کے ساتھ سنوں گا اور جو نیکی کی دعوت دی گئے اسے یاد رکھ کر عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور مزید حسب حال اچھے اچھے نیتیں کرتے جائیے میرے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نیت المؤمنی خیرو من عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مدینہ چنل کے ناظرین غزوہ بدر میں اس کو غزوہ بدر کیوں کہتے ہیں میں یہ بھی آپ کو ارس کرتا ہوں مدینہ منورہ سے اسی میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے بدر یہاں ایک کنوہ تھا اس کے مالک کا نام بدر تھا اور اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھا گیا چونکہ اسی مقام پر جنگِ بدر کا وقوع ہوا اس لیے اس کو کہا جاتا ہے جنگِ بدر یہ وہ عظیم مارکہ ہے کہ کفارِ قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خونریزی ہوئی اور مسلمانوں کا اللہ تعالی نے وہ عظیم الشان کلی فتح عطا فرمائی کہ اس کے بعد اسلام کی عزت کا پرچم بلند ہو گیا اور کفار کی عظمت و شان جو جھوٹی تھی ان کے پاس جو شان و عظمت ہوتی ہے کفار کے بعد جھوٹی ہوتی ہے وہ خاک میں مل گئی اس جنگ میں مسلمانوں کے پاس تعداد کیا تھی صرف تین سو تیرہ ایک گھوڑا ستر یا سی اونٹ شکستہ کمانے ٹوٹے پھوٹے نیزے پرانی تلوارے مگر جذبہ ایمانی بے مثال انہیں سمانے جنگ پر بھروسہ نہیں تھا بھروسہ کس پر تھا اللہ عز و جل پر بھروسہ کس پر تھا اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعر کہتا ہے تھے ان کے پاس دو گھوڑے چھے زریں ہیں آٹھ شمشیریں پلتنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں نہ تیغ و تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا خدا پاک اور لولاک والے پر یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نلالہ تھا کہ اس لشکر کا افسر مصطفیٰ لولاک والا تھا مسلمانوں کی بے سورو سامانی اور دوسری طرف جو اللہ رسول کے دشمن عز و جل اللہ و صلی اللہ علیہ وسلم متعداد میں تین گناہ تھے نو سو پچاس ان کے پاس تیز رفتار گھوڑے سو اور سو زراہ پوش جنگ جو سوار چھے سو آلہ نسل کے اونٹ کھانے پینے کے زخائر اور بار بردار یعنی بوجھ اٹھانے والے جانور اس کے علاوہ تھے نو نو دس دس اونٹ روزانہ زباہ کرتے لشکر کفار کی پر تکلف دعوت ہوتی اور ہر رات ایش و اشرت کی بزم برپہ ہوتی شراب پی جاتی ناچ اور گانوں کا سلسلہ ہوتا غلامانِ متفاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں پر اتمنان کا نور برا سرات دلوں میں ایمان اور یقین کی شما جل رہی تھی شرابِ وحدت کے نشے میں سرشار اپنے رب عز و جل کے نام کو بلند کرنے کے لیے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دین کا پرچم اونچہ لہانے کے شوق میں سر دھڑ کی بازی لگانے کے عزم کیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مستانوار بڑے چلے جا رہے تھے تعداد کی کمی سمانِ جنگ کی قلت دشمنوں کی کسرت سمانِ حرب کی کسرت دشمنوں کی انہیں پرواہ نہیں تھی اللہ اکبر شاعر کہتا ہے وہاں سینوں میں کینہ تھا شقاوت تھی عداوت تھی یہاں شوق شہادت اور ایمہ کی حلاوت تھی مجاہد جن کو وعدِ یاد تھے آیاتِ قرآن کے کھڑے تھے صبح سے ڈک کر مقابل فوج شیطان کے جو غیرت مند راہِ حق میں تھے مصروف جانبازی ابت تک نام ان کا ہو گیا اللہ کے غازی غذا حق کے لیے حق کے لیے ان کی شہادت تھی یہ جینا بھی عبادت تھا یہ مرنا بھی عبادت تھی شہادت کا لہو جن کے رخو کا بن گیا غذا کھلا تھا ان کی خاطر دائمی جنت کا دروازہ شہادت اعلی منزل ہے مسلمانی سعادت کی وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی شہادت پاک ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں اسی رنگت کو ترجی اسی دنیا کی زینت پر خدا رحمت کرے ان عاشقان پاک زینت پر سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں بسا ہے جبکہ نقشہ حب محبوب خدا دل میں محمد کی محمد دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ تعالی علیہ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی صلی اللہ تعالی علی علی سلم خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد کی محمد صلی اللہ تعالی علی علی آن ملت شان ملت ہے محمد صلی اللہ تعالی علی 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 کی محبت روح ملت جان ملت ہے محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے یہ رشتہ دنیا دی قانون کے رشتوں سے بالا ہے محمد ہے مطاع عالم ایجاد سے پیارا پدر یہی جذبہ تھا ان مردان غیرت من پر تاری دکھائی جن کے ہاتھوں حق نے باطل کو نگو ساری مدی چلن کے ناظرین میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک میں سورہ انفال میں تفصیلا اور سورہ آل عمران اور دگر صورتوں میں اجمالا یعنی مختصرا غزوہ بدر کا ذکر خیر پارا چار سورہ آل عمران کے آیت نمبر ایک سو تہیس ایک سو چھبیس میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُم اللَّهُ بَدْرٍ وَانْتُمَ ذِلَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعِلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ مَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَافَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُوْزَلِينُ بلى إن تصمروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمردكم ربكم بخمسة بخمسة آلاف من الملائكة مصبمين وَمَا جَعْلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصُوِ اللَّهِ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ترجمہ ایک نزل ایمان اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سرو سامان تھے تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے تین ہزار فرشتے اتار کر ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر و تقویٰ کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو پانچ ہزار فرشتے نشان والے بھیجے گا اور یہ فتح اللہ نے نا کی مدد تمہاری خوشی کے لیے اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے مادیشنل کے ناظرین مسلمان قلیل سمان جنگ قلیل مگر مسلمانوں کو اللہ تعالی نے فتح و نصرت عطا فرمائے اور کفار جو تکمبر کے نشے میں سرشار تھے کسیر سمان کسیر سواریاں کسیر فوج تہس نیس ہو گئے فنا کے گھاٹ اتار دیئے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی مدیشنل کے ناظرین اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں یہ صحیح مسلم شریف کہتی سے پاک ہے بدر کے روح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ روح کھڑے ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھ بارگہ رب العزت میں پھیلا دی اور اپنے پروردگار عز و جل سے فریاد شروع کر دی یہاں تک کہ محویت کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندے سے چادر پاک زمین پر تشریف لیاتی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے تیزی سے آتے روح چادر اٹھا کر سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کندے پر ڈال دی پھر والی احنا انداز میں پیچھے سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا عرض کی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام یہ آیت یعنی پارہ نو سورة الانفال آیت نمبر نو لے کر حضر خدمت ہوئے اِذْ تَسْتَغِيْطُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُبِدُّكُمْ بِعَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ترجمہ کندل ایمان جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزار فرشتوں کی قطار سے خضائن العرفان میں صدرالعفازل حضرت علامہ مولانا حکیم مفتی حافظ محمد نعیم دن مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ لے لکھتے ہیں پہلے ایک ہزار فرشتی آئے پھر تین ہزار پھر پانچ ہزار حضرت سینا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مسلمان اس روز کفار کا تعاقب یعنی پیچھا فرماتے تھے اور کافر مسلمان کے آگے آگے بھاگتا جاتا تھا اچانک اپر سے کولے کی آواز آتی تھی اور سوار کا یہ کلمہ سنا جاتا اقدم حیزوم یہ حیزوم آگے بڑھ یہ حیزوم کیا ہے جبریلِ امی علیہ السلام کے گھوڑے کا نام اور نظر آتا تھا کہ کافر گر کر مر گیا اور اس کی ناک تلوار سے اُرا دی گئی اور چیرہ زخمی ہو گیا صحابہ اکرام علی مردوان کی طرف سے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ کیفیات بیان کی گئیں تو اللہ کے محبوب دانہِ قجوب منظہن عنی العجوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیسرے آسمان کی مدد ہے ایک بدری صحابی حضرتِ سینا ابو داود مازنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں غضوِ بدر میں ایک مشرق کی گردن مارنے کے درپے ہوا یعنی ایک مشرق کی گردن کاٹنے لگا میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر کٹ کر گر گیا میں نے جان لیا اس کو کسی اور نے قتل کیا حضرتِ سینا صحابی بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بدر کے روز ہم میں سے کوئی تلوار سے اشارہ کرتا تو اس کی تلوار پہنچنے سے قبل ہی مشرق کا سر تن سے جدا ہو کر گر جاتا تھا تو حالات کیسے بھی ہوں ہمیں اسباب نہیں مصبب الاسباب پر نظر رکھنی چاہئے دعا سے غفلت نہیں کرنی چاہئے حدیثِ پاک میں الدعاو صلاح المؤمن دعا مؤمن کا ہتھیار دیکھیں کافروں کو نازے بھاری تعداد پر کسرتِ اصلحہ پر اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علی صلاة و السلام پر بھروسہ تا منیشنل کے ناظرین بہت عبرتناک واقعہ یہ اس جنگ کے اندر کفار نیسو تو نابود ہو گئے تباہ و برباد ہو گئے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی عطا فرمائی اور میرے آقا علی صلاة و السلام کی شان دیکھئے کہ رات میں ہی آپ نے میدان جنگ کا معینہ فرما کر اپنے دستیں مبارک کے چھڑی سے لکیر بنا کر فرما دیا کہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی یہ جگہ ہے کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی بھی ملے گی اور جیسا میرے آقا علی صلاة و السلام نے فرمایا ویسا ہی ہوا کیونکہ مو سے تیرے جو بات نکلی وہ ہو کر رہی دن کو جو کہا کہ شب ہے تو رات ہو کر رہی میرے آقا علی صلاة و السلام کی کیا شان و شوقت ہے مدیشنل کے ناظرین کفار کے بڑے بڑے سردار ذلت کے ساتھ مارے گئے اب البختری امیہ اور پھر کفار نے ہتھیار ڈال دیئے اس جنگ میں چودہ مسلمان شہید ہوئے چھے مہاجر اور آٹھ انفار اور کفار کی لاشوں سے میرے آقا علی صلاة و السلام نے خطاب فرمائے اے فلان اے فلان کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک 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 سچا پایا فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ دیکھا تو تعجب کیا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ ان بے روح کے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں میرے آقا علی صلاة و السلام نے فرمایا عمر قسم خدا کے جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مردے جواب نہیں دے سکتے بخاری وغیرہ کے حدیث سے یہ ثابت ہوا جب کفار کے مردے زندوں کی باتیں سنتے ہیں تو مسلمان جقیناً اس سے بڑھ کر زندوں کا سلام کلام سنتے ہوں گے پھر اولیاء شہداء انبیاء علیہ صلاة و السلام کی تو شانی کیا بات ہے سبحان اللہ میری آقا علی صلاة و السلام کفار کی مردہ لاشوں کو پکار رہے ہیں تو خدا کے برگزیدہ بندوں کو ولیوں کو شہیدوں کو نبیوں کو وفات کے بعد پکارنا کیوں نہ درست ہوگا کیوں نہ جائز ہوگا میری آقا علی صلاة و السلام جب مدینہ کے قبرستان تشریف لے جاتے تو قبروں کی طرف رخے انور کر کے فرماتے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا و لکم انتم صلفنا و نحن ملافر یہ مشکاہ شریف کے حدیث پاکے اے قبروالو تم پر سلام ہو خدا ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے تم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں مریاکہ علی صلاة و السلام نے امت کو بھی حکم دیا صحابہ کو بھی تعلیم دی کہ جب قبرستان کی زیارت کو جاؤ تو کیا کہو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین و انہا انشاء اللہ بکم لاحقونا نفعل اللہ لنا و لکم العافی تو ان حدیثوں سے ظاہر ہوا کہ مردے زندوں کا سلام و کلام سنتے ہیں ورنہ ظاہرے جو لوگ سنتے ہیں ان کو سلام کرنے سے کیا حاصل ستر کفار اس غزوے میں مارے گئے اور ستر کو ہی گریفتار کر لیا گیا اور فدیہ لے کے بعض کو چھوڑا گیا کفارِ قریش کی شکست کی خبر جب مکہ میں پہنچی تو کفار کا گھر گھر ماتم قدہ بن گیا اور مدیچنل کے ناظرین جو بدری صحابی ہیں مجاہدینِ بدر ہیں ان کی بڑی شان و شوقت ہے مخاری شریف کا حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر ہے 3983 مرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالی اہلِ بدر سے واقف ہے اور اس نے فرما دیا کہ تم اب جو عمل چاہو کرو بے شک تمہارے لئے جنت واجب ہو چکی یا یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے اس جنگ کے سات دن کے بعد ابو لہب بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور مدیچنل کے ناظرین اس جنگ کے اندر اس امت کا فرعان یعنی ابو جہل بدبخت وہ جہنم میں پہنچا اس کی موت کا عبرتناک واقعہ امیریل سنت کے رسالہ ابو جہل کی موت سے پیش کیا جاتا ہے امیریل سنت نے بخاری شریف حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اکتالیس کے حوالے سے اس کو نقل کیا ہے حضرت سینا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بدر کے روز جب میں مجاہدین کے صف میں کھڑا تھا میں نے اپنے اردگرد دو نو عمر انساری لڑکے دیکھے اتنے میں ایک نے آئسہ سے مجھ سے کہا یا عمو حل تعریفو ابا جہل چچا جان کہ آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں میں نے جواب دیا پہچانتا تو ہوں مگر تم اس سے کیا کام ہے اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے وہ غصاخ رسول ہے خدا کی قسم اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس پر ٹوٹ پڑوں یا تو اس کو مار ڈالوں یا خود مر جاؤں اس کے ساتھ والے لڑکے نے بھی مجھ سے یعنی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عاف رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح کے گفتوں کی شاعر نے ان نومر لڑکوں کے جذبات کی عقاسی یوں کی ہے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے یہ محبوب بیباری کو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عاف رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں اچانک میں نے دیکھا ابو جہل اپنے ڈرپوک سپاہیوں کے درمیان گشت کر کے ان کو اکسانے کے لیے یہ رجز پڑھ رہا ہے جنگ میں وہ جوش دلانے کے لیے اشعار پڑھے جاتے تھے انہیں رجز کہتے ہیں مَا تَنْقِمُ الْحَرْبُ الْعَوَانُ مِنِّي بَازِلُ عَامَيْنِ حَدِيثُ السِّنِّ لِمِسْ لِهَاذَا وَلَدَتْنِ اُمِّی یہ چھدید جنگ مجھ سے کیا انتقام لے سکتی ہے میں تو نوجوان طاقتور اوٹوں جو اپنی بھرپور جوانی میں ہے میری ماں نے مجھے ایسی جنگوں ہی کے لیے جنا ہے حضرت سیدن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان لڑکوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ کر دیا وہ تلواریں لہراتے ہوئے وقعبوں کی طرح جھٹے اور اس پر ٹوٹ پڑے ابو جہل زخمی ہو کر بے حص و حر کا زمین پر گر پڑا دونوں اپنے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگئے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو جہل کو ٹھکانے لگا دیا ہے سرکار علی وقع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار یعنی سوالن فرمایا تم میں سے کس نے اسے قتل کیا دونوں ہیں کہنے لگے میں نے شہنشاہ نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا جن تلواروں سے تم نے اسے قتل کیا ہے انہیں کپڑے سے صحب تو نہیں کر دیا عرض کی نہیں مٹھے مٹھے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان تلواروں کو ملاحظہ فرمایا تو وہ دونوں خون سے رنگین تھی فرمایا کلاکما قتلہو تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے بدیچل کے ناظرین اس امت کے سنگ دل و سرکش فرعون ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتارنے والے کون تھے معاذ اور معوض تضی اللہ تعالی علیہ وآلہ سبحان اللہ دونوں شہزادوں پر لاکھوں سلام ہوں ان مدنی منوں کے ابو جہل پر حملہ کرنے کے منظر کشی جو شاید نے کی ہے وہ خون کو گرما دینے والی سنی گرا کندے سے کندہ جوڑ کر شہباز کا جوڑا کہ اک دم میں صفے زاغ و زغن کا سلسلہ توڑا جوانوں کے مقابل پہلوانوں کی طرح اڑتے برابر وار کرتے وار سہتے چو مکھی لڑتے ہٹاتے مارتے اور کاٹتے بڑھ گئے دونوں بسانِ موج اوجِ ریگ پر چڑھتے گئے دونوں ادھر بو جہل بھی کرنے لگا بچنے کی تدبیر نہ اس کی دھمکیاں کام آسکیں لیکن نہ تقریریں بر ہوئے باز ہوئے تقدیر تدبیریں نہیں چلتی جہاں شمشیر چل جاتی ہے تقریریں نہیں چلتی ہٹا وہ دیکھ کر ان کو یہ پھر اس کے قریب پہنچے جہاں بو جہل پہنچا دونوں لڑکے بھی وہیں پہنچے نہ بھاگا جا سکا تو ان کو دھمکانے لگا کافر سپر کے آسرے پر تیر چمکانے لگا کافر وہ پختاکار یہ کمسن یہ پیدل وہ گھوڑے پر لگا مرکب کدانے خش مگی شیروں کے جوڑے پر مگر شاک اپنی جان کی پروہ نہیں کرتے خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں درتے ہوا میں گوج اٹھی رات کی مانن تک بھی رے گریبو جہل پر دو تیز خون آ شام شمشیرے دان سے آہ نکلی ہاتھ سے تیغو سپر چھوٹی گرا گھوڑا بھی کھا کر زخم دونوں کی کمر چوٹی یعنی رسول اللہ کا دشمن عدو اسلام کا اور وہ بڑا اللہ کا دشمن زمین دھستی تھی جس مد وقت کی ادنا سی ٹھوکر پر پھلا تھا پھلا تھا خون میں نترا ہوا مٹی کی چادر پر وہ ہڈی اور خون جس پر ہمیشہ ناز رہتا تھا وہی ہڈی شکستہ تھی وہی خون بہتا تھا زبان سے چیختا اور کفر بگتا ہی رہا کافر مددگاروں کو چاروں سمت سکتا ہی رہا کافر وہ جنگاور رسالہ جس کے بل پر زور تھا سارا اسی میں گھس کے دو کمزور لڑکوں نے اسے مارا جوانو 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 قابل تکلیب ہے اقدام دونوں کا جبینے لوہ غیرت پر نکا نام دونوں کا وہ غازی تھے میں حب نبی کا جوش تھا ان کو لبے کوثر پہنچ کر شوق نوش نوش تھا ان کو ایک ربایت کی مطابق معاذ و معوض دونوں میں سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اپنی تلوار لہراتا وہ ابو جہل پر ٹور پڑا میرے پہلے بار سے اس کی ٹانگ کی پندلی کٹ کر دور جا گری ان کے بیٹے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی انہوں نے میری گردن پر تلوار کا وار کیا میرا بازو کٹ گیا اور کھال کے سا لٹک گیا سارا دن لٹکتے وہ بازو کو سنبھالے دوسرے ہاتھ سے دشمن پر تلوار چلاتا رہا لٹکتا بازو لڑنے میں ہو گیا معاذ رضی اللہ تعالی انہوں کا زخم ٹھیک ہو گیا کیسے سنیے اور یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کے عہد خلافت تک زندہ رہے جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی انہوں کٹا ہوا بازو لے کر شاہ شاہ بحر اپنا تھوک مارک لگا کر وہ کٹا ہوا بازو پھر کندے کے ساتھ جوڑ دیا سبحان اللہ توڑنے والے کا وجود ہے تو جوڑنے والا بھی موجود ہے مرحبا 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 علیہ السلام کے لعب دہن اقدس کی بہت برکت ہیں کٹے وے بازو جوڑ دیتے ہیں دوٹیوی ہڈیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں مولا علی مشکل کشا رب اللہ تعالی و جہا وال کریم کی دکھی وی آنکھوں میں جب یہ لعب دہن اقدس لگتا ہے تو آنکھیں فوراں ٹھیک ہو جاتی ہیں جب یہ لعب دہن اقدس کھاری کونے میں جاتا ہے تو کونہ میٹھا ہو جاتا ہے پانی اوپر کھانے میں جاتا ہے تو اتنی برکت ہوتی کہ پورا لشکر کھاتا کھانا ختم نہیں ہوتا مزی چینلن کے ناظرین میرے آقا علی صلی اللہ علی صحابہ اکرام کو غضو بدر میں ابو جہل کی لاش دھوننے کا کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نکلے ایک جگہ دیکھا کہ ابو جہل پڑھا ہوا ہے مرنے والا اس کا جسم لوہی کی زرہ میں چھپا ہاتھ میں تلوار رانوں میں رکھی وی زخموں کی شدت کے باعث وہ ہل نہیں سکتا تھا اللہ اکبر اور اس عالم میں بھی اس کے تکبر کا عالم یہ تھا اس بدبخت کے کہ کیا کہتا ہے اے بکریوں کے نکم میں چرواہ تو نے بڑے دشوار زینے پر قدم رکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں میں اپنی کند جو تیز نہیں ہوتی نا تلوار جو چیز تیز نہ ہو اس کو کند کہتے ہیں میں اپنی کند تلوار سے ابو جہل کے سر پر ضربے لگانے لگا تلوار پر اس کے ہاتھ کی گریف دھیلی پڑی تو میں نے اس کی تلوار کھینچی ابو جہل نے موت کے وقت مرتے مرتے سر اٹھایا پوچھا فتح کس کی ہوئی میں نے کہا اللہ کی اور اس کے رسول کی عزوجل صلی اللہ تعالی پھر میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے ابو جہل کی داری کو پکڑ کر جھنجوڑا اور کہا الحمد للہ اللہ اخزا یا عدو اللہ اس اللہ کا شکر جس نے اے دشمن خدا تجھے ظلیل کیا فرماتے کہ میں نے اس کی لوہی کی ٹوپی جو تھی جس کو خود کہتے ہیں گدی سے ہٹائی اور اسی کی تلوار سے اس کی گردن پر زور دار وار کیا اور گردن کٹ کے سامنے جا کر لیے اس کے ہتیار اتار لیے سر اٹھا کر بارگر رسالت میں حاضر کیا عرض کی یا رسول اللہ یہ دشمن خدا کا سر ہے میرے آقا علی صلی اللہ نے نے سجدہ شکر ادا کیا فرمایا ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے اس امت کا فرعون ابو جہل تھا جب موسی علی اسلام کے دور والا فرعون بحر عمر میں موجوں کے نرغ میں دوب کے مرا تھا وہ خدای کا دعویہ کرنے والا فرعون اس نے کیا کہا تھا پارہ بولا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوہ اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لایا اور میں مسلمان ہوں مگر اس امت کا فرعون مرنے لگا تو اسلام دشمنی اور سر کشیم کمی کے بجائے اس میں اضافہ ہو گیا فرعون کفر پر ہی مرا تھا اس وقت کا ایمان قبول نہیں تو یہ ابو جہل بدبخت جب مرنے لگا تو اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں پر نظر ڈالی کہا اپنی نبی کو میرا پیغام دینا میں عمر بھر اس کا دشمن رہا ہوں اس وقت بھی میرا جذبہ عدوہ شدید تر تو اس پر میرے آقا علی نے فرمایا کہ جس طرح اللہ کی بارگاہ میں سارے نبیوں سے میں زیادہ معزز و مکرم ہوں اور جس طرح میری امت بارگاہ الہی میں جملہ یعنی ساری امتوں سے افضل و علی اسی طرح میری امت کا فیرون بھی ساری امتوں کے فیرون سے زیادہ سنگ دیلے اور کی نا پر بر غزو بدر کا واقعہ اور ابو جہل کی موت کا واقعہ آپ امیر اللہ سنت کا رسالہ ابو جہل کی موت اس سے پڑھئے قرآن پاک پڑھئے سورہ انفال میں تفصیلا ذکر جو مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب اس میں اس میں تفصیل کے ساتھ آپ یہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں میں نے مقتصرا ارز کیا وقت کی کمی کی وجہ سے اس میں صفحہ نمبر دو سو نو سے شروع ہو کر یہ دو سو پینتالیس تک اس کا بیان جا رہا ہے وہاں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اللہ ہمیں دین اسلام کی محبت عطا فرمائے اسلام کو سر بلندی عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام کی خاطر کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تن من دھن سب کچھ کاش ہمارا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر قربان ہو جائے اللہ تعالی ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے پڑھنے کی توفیق امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ